بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک ایسے میزان بینک فنڈ کے بارے میں بات کرنے والوں جس نے دو ہزار چوبیس کے اندر اچھا ریٹنڈ دیا ہے اور یہ ون آف تی بیسٹ فنڈ ہے میزان بینکہ ان ٹمز آف ریٹنڈ کی حوالے سے اور اس فنڈ کی جو بین اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو کم رسک فیس کرنا پڑتا ہے اس کے مقابلے پہ جو میں نے پہلی دو ویڈیوز بنائی ہیں اسلامی فنڈ کی اور ایک فٹی فنڈ کی تو اس میں ہائی رسک شاملتا ہے لیکن یہاں پہ جو نقصان ہونے کا خطرہ ہے وہ میڈیم ہوتا ہے ہوتا تو ہے لیکن قدرے کم ہوتا ہے اس کا نام بیلس فنڈ ہے تو نام سے یہ واضح ہے کہ بیلس فنڈ مطلب یہاں پہ جو رسک ہوگا وہ میڈیم سا ہوگا اس کا انویسمنٹ اوبجیکٹیو بھی یہاں پہ کلیرلی مینچن ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ہائی کوالٹی ایکوٹی سیکیورٹیز اور اسلامی انکم انسٹرمنٹ لائک ٹی ای ای فیس سی او آئی ان سارٹیفکیٹس آہ مشارکہ اور سکوکس کے اندر اس کی انویسمنٹ ہوتی ہے اس کی جو انویسمنٹ سٹیٹر جی ہے وہاں دی فنڈ ویل ایکسکلوسیویلی انویسٹ ان اسلامی انسٹرمنٹ تو یہ شری جو اپرووڈ بانڈز ہیں اسلامی انسٹرمنٹ ہیں ان کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے جو کہ اسلامی اعتبار سے بلکل اپرووڈ ہیں کہ یہ اسلامی کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ فنڈ اس کے علاوہ سبسٹینشل ایک ہیگنگ میکنزم یا ہیگنگ میکنزم یا ہیگنگ میکنزم یوز ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ دو طرح کی مارکیٹس میں اندر لوگ چاہے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے جی ایکٹیو مارکیٹ ایک ہوتا ہے فیوچر مارکیٹ ایکٹیو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی کوئی شیئر کریدہ اور آپ اس کو جو آپ کو قیمت ملے گی وہ ابھی کی جو قیمت ہوگی کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر جو قیمت ہے وہ کافی بردباہ اوپر جاتی ہے شیئر مارکیٹ کی کافی دفعہ نیچے جاتی ہے تو آپ جو خریدیں گے وہ ابھی کے بنیاد پر ہوگا آپ نے ابھی پانچ سو انویسٹ کیا اور آپ نے پانچ سو کے شیئرز کرید لیے اس کی قیمت پانچ تھوڑی دیر بعد کیا ہوتی ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا لیکن جو ہوتی ہے فیوچر مارکیٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چیز آج معایدہ آج کرتے ہیں لیکن چیز بیچتے ہیں فیوچر کے اندر جا کے اس میں قیمتیں بھی آج تیہ کر لی جاتی ہیں اگزیمپل کے طور پر آپ ایک لیپ ٹاپ شیل کر رہے ہیں کسی ایک ساتھ معایدہ کیا ہے جی میں آپ کو تین ماہ بعد یہ لیپ ٹاپ بیچوں گا اور اتنے کب بیچوں گا قیمت بھی آج آپ نے تیہ کر لی ہو سکتا ہے تین ماہ بعد اس کی قیمت وہ نہ رہے یا قیمت بڑھ جائے اس کی یا قیمت کم ہو جائے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کے اوپر اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انویسٹرز حضرات ہیں ان کو نقصان کم سے کم ہو اگر ہم اس کے بینفیٹس کے بات کی جائیں تو یہاں پر پروفیشنل مینجمنٹ اس کی ایک ایکسپینس ٹیم ہے جن کا ایک اچھا ٹریک ریکارڈ ہے ایک ریپوٹیبل اور اچھے شریع ایڈوائزر بھی ہے ساتھ میں اس کے بعد ہم بات کریں اس فنڈ کی کہ اگر آپ اس فنڈ میں انویسٹرز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چیز مد نظر رکھنے چاہیے جو آپ کے لئے بہتر ہو سکتا ہے تب ہی آپ کو یہ فنڈ فائدہ دے سکتا ہے بیلنسٹ انویسٹمنٹ سٹریٹی بوٹ ان ایکوٹیز اینڈ ڈیابٹ مارکیٹز وائل آوائیڈنگ دی والیٹیلٹی آف پیور ایکوٹی انویسٹمنٹ ایکوٹی کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ڈیابٹ مارکیٹ کے اندر بھی ہوتی ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ انویسٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کا فنڈ بہت جگہ پر انویسٹ کر رہا ہے تاکہ آپ کا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو اس کے بعد پورٹفولی ڈیورسی وائزیشن تھو جسٹ وان فنڈ ویڈاوٹ ہیمینگ تو انویسٹ ان ملٹیپل فنڈ مطلب آپ نے ایک جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے اور آپ کا فنڈ آپ کی ایک جگہ پہ کیے گئے انویسٹمنٹ کو آگے کئی جگہ پہ انویسٹ کر دیتا ہے بیلنس سیٹی ٹو میٹ فانینشل گول ویڈ ویڈن شارٹ میڈیم ٹرمز ویڈ ہائی میڈیم رسک مطلب آپ کے جب جو بھی آپ کا ایک فانینشل گول ہے کہ میں نے اتنا پروفٹ جنریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک بیسٹ فنڈ ہو سکتا ہے جو کہ میڈیم ٹرمز کے اندر اور میڈیم رسک کے اندر اتنی کمال کی فسیلٹیز آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے فنڈ فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ ایک اوپن اینڈ فنڈ ہے مطلب جب آپ چاہیں یہاں پہ ان ہو جب چاہیں آپ یہاں پہ ایسٹ کر سکتے ہیں بیلنس کٹیگری اس کی جائے وہ بیلنس ہے یہ دو ہزار چار سے لانچ ہے فنڈ کا سائز کافی بڑا ہے ٹو پائنٹ فور بیلین ہے اور یہ کی ایم ون تلٹی کو فالو کرتا ہے اس کا رسک میڈیم ہے اور فرنٹ اینڈ لوڈ اس کا دو پرسنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو دو پرسنٹ اس میں سے کٹوٹی ہو جاتی ہے اور اس کی ریٹنگ بھی ایم ون میڈیم ریٹنگ ہے اور فنڈ مینجر اس کی یہ ہے اب یہاں پہ میں ان کی فنڈ مینجر ریپورٹ یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں جولائی دو ہزار چوبیس کی اور یہاں پہ جو ایک چیز مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی ہے اس فنڈ کے اندر کہ جون دو ہزار چوبیس کے اندر اس فنڈ کے جو نیٹ ایسٹ ویلیو تھے وہ انیس سو تیرہ ملین تھے جو کہ جولائی دو ہزار چوبیس کے اندر چوبیس چودہ یعنی تقریباً پانچ سو ملین یعنی پچیس پرسنٹ کا یہاں پہ چوبیس پرسنٹ کا یہاں پہ ان کے نیٹ ایسٹ پہ اضافہ ہوا ہے لوگوں نے اس فنڈ کو زیادہ ترجیح دی ہے آگے آپ لوگ اس کے سیکٹر الوکیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں اس کی انویسمنٹ ہے کیش اندر چوبیس پرسنٹ سکوکس کمرشل پیپرز اس کے بعد جی او پی اس کے اندر ایسٹ پرسنٹ ہے آئل کیس کے اندر انویسمنٹ تو یہاں پہ یہ سارا منچن ہے کہ کس کس سیکٹر کے اندر اس کی انویسمنٹ کتنی کتنی ہے ایسٹ الوکیشن منچن ہے ایکوٹی کے اندر یہاں پہ تقریباً 40 45 پرسنٹ انویسمنٹ ہے ایکسپینس ریشو بات کر لیں تو تقریباً سلانہ کی 3.6 پرسنٹ تھی ہے ایک لاکھ پر چتیس ورپے کی سلانہ کی آپ کی ایکسپینس ریشو ہے جو اس فنڈ کو منیج کرتے ہیں منیجمنٹ فیٹ اور فنڈ ایڈ لوڈ کو ملا کے آپ کی جب اتنی فیس بنتی اس کے لابہ 15 پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹتا ہے فائزر کا اور 30 پرسنٹ کا نان فائزر کا جو منتلی ڈوینڈنڈ دیتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر جو فنڈس ڈوینڈڈ دیتے ہیں ان پر ٹیکس کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن جو آپ کو آپ کی شریک کے اوپر جو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو سٹارک خریدہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو کیپیٹل اپریسیشن ملتی ہے مطلب اس کی ویلیو میں اضافہ ہوتا تو اس میں ٹیکس کم لگتا ہے آپ لوگوں کا باقی آپ جو ریٹرن دے سکتے ہیں فورٹی تھری پرسنٹ ہے بینچ مارک سیٹ کیا ہوا یہاں پہ 38 پرسنٹ کا اس نے بینچ مارک کو بھی بیٹ کیا ہے تو یہاں پہ یہ فنڈ کافی اچھا پروفارم کر رہا ہے ویب سیٹ پہ بھی ان کے ریٹرن یہاں پہ مینچن ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی مینچن ہے دوزار تیس کے اندر فائف پرسنٹ تھا بائیس کے اندر مائنس میں گیا ہے اکیس کے اندر اٹھارہ پرسنٹ منافع دیا بیس کے اندر آٹھ پرسنٹ دیا انیس اور اٹھارہ کے اندر نقصان میں گیا تو اسی طرح پچھلے تین سال میں پھر اس نے منافع دیا تو یہ ایک بیلس فنڈ میں جا رہا ہے تو آپ اس کے اندر انویسٹ کر کے آپ لوگ اچھے خاصہ جب ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں اس کے چانسز ہیں اب اس میں انویسٹ کرنے کے لئے آپ نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے جب یہاں پہ ایٹ ٹرانزیکشن میں آکے انویسٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے اپنا مطلوبہ فنڈ جو کہ آ جاتا ہے جہاں پہ تو یہاں پہ شریق امپلائنٹس بیلنس فنڈ کو سلک کریں میزان بیلنس فنڈ آ جاتا ہے یہاں پہ منیوم انویسٹ ایک ہزار پی کی ہے آپ اس سے یہاں سے شروعات کر سکتے ہیں باقی یہ میتھڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے آپ کو یہاں پہ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے بھی تا کہ اس کا اکاؤنٹ اوپن یا المزان کا تو آپ کو ایک لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ اس پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیجئے اور یہاں پہ آج سے ہی انویسٹ سٹارٹ کیجئے اگر آپ کو کوئی اور سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں شکریہ